ہم نے جنتیوں کو امام نہیں مانا ہم نے ان کو امام مانا جو جنت کے سردار ہیں ارے جنت جانے کے لیے ہی تو پریشان ہے نا مولوی جنت کی لالچ اتنی بڑھی کہ میڈیا میں آگیا گو اب میڈیا میں بحث ہو رہی ہے کیوں جنت کی اتنی تڑپ کیوں ہیں کہ آپ کو نہیں معلوم سب کچھ تو تجھے ہی معلوم ہے تو ہی بتا کیا ہے جنت میں ملے ستر ہو رہے توجہ جن منحوسوں کو دنیا میں خوبصورت بی بیاں نہیں ملی ان کو جنت میں ہو رہی ہے جب سورہ رحمان پڑھی ہور کی سوچی اندھے کو اندھے میں بہی دور کی سوچی ہے اتنا بولا ہوروں پہ کہ آج ڈیبیٹ ہو رہا ہے چینلوں پہ توجہ موضوع بحث ہو چکا ہے اتنا تڑپ رہا ہے جنت کے لیے اچھا تجھے پتا بھی ہے منحوس جس جنت کے لیے تڑپ رہا ہے اس جنت کے سردار تیرے باپ نہیں ابو تو راب ہیں حسن و حسین ہیں بس بس آخری بات اچھا یہ بتاؤ ابھی میں آیا نا بڑے بھائی کے کمرے میں مجھے لے کر گئے اپنے کمرے میں لے کر گئے نا اب اگر یہ انہوں نے مجھے اجازت دی تب ہی تو ان کے کمرے میں گئے جانا میں اگر یہ پرمیشن نہ دے دے تو کیا گھوز جاتا آو کل اندر گھوز جاؤ اندر ہاں بولو کیا داخل ہو جاتا ان کے کمرے میں نہیں نا اچھا زبردستی گھوزنے لگا انہوں نے روکا کہاں آ رہے ہو ارے بھائی مولوی ہوں کچتنے بڑے مولوی ہو گھر میرا ہے ارے اللہ جانے بارہ بلکی ارے بھائی میں پانچو وقت نمازی ہوں پیشانی کالی ہو چکی ایسا ہیڈا کرتے کرتے جتنے بڑے نمازی ہو گھر کا سردار میں ہوں گھر میں آنا ہے تو میری اجازت لینی پڑے گی ارے بھائیہ ہر سال روزیں رکھتے رکھتے سوکر کاٹا ہو گیا کہاں جتنے بڑے روزے دار ہو گھر کا سردار میں ہوں گھر میں آنا ہے تو میری اجازت لینی پڑے گی ایک بات سمجھ میں آگئی نہ مسلمانوں دنیا میں نمازوں کے امبار کے باوجود تو کسی کے گھر میں بغیر اس کے سردار کی اجازت کے نہیں جا سکتا تو جنت میں بغیر سردار کے بغیر سردار کے کسی کے گھر نہیں جا سکتا کسی کے گھر اچھا پڑھوں یا چھوڑ دوں تم چاہ رہے ہو اسی لئے پانچ منٹ پڑھا رہا ہوں صرف پانچ منٹ اضافہ دیکھو امام کیا ہے قیامت میں جس کا جیسا امام ہوگا اس کا ویسا ہی حشر ہوگا تم کہو گے دلیل آؤ دنیا کی دلیل دیتا ہوں دریائے نیل میں دو لشکر ہیں ایک دریا کے سامنے کھڑا ہے ایک پیچھے سے آ رہا ہے ایک لشکر کا امام ہے موسیٰ ایک لشکر کا امام ہے فیرون ہرے توجہ کی یہ گا ایک لشکر کا امام موسیٰ ایک لشکر کا امام ہے فیرون اچھا یہ بتاؤ کیا موسیٰ کے لشکر میں موسیٰ تو اچھا امام ہے نا تو کیا اچھے امام کے لشکر میں سب اچھے تھے ارے اللہ جانے تم بھی سنیٹے ملے جاتے ہو جم لوگوں بھئی کیا اچھے امام کے لشکر میں سب اچھے تھے نہیں نا کچھ بورے بھی تھے دلیل کیا ہے اگر بورے نہ ہوتے تو بعد میں سونے کا بچھلا کس نے بنایا سامری کس نے بنایا تو اچھے امام کے لشکر میں کچھ بورے ہیں فیرون امام بورا ہے مگر لشکر میں کچھ اچھے بھی ہوں گے توجہ کیجئے گا تو بورے امام کے لشکر میں کچھ اچھے بھی ہیں اچھے امام کے لشکر میں کچھ بورے بھی ہیں مگر دنیا نے عجیب منظر دیکھا موسیٰ کے لشکر کے سب پار ہو گئے فیرون کے لشکر کے سب نور بھائے ایک بات تو سمجھ میں آ گئی اگر امام پار کرانے والا ہو تو سارے غلام پار ہو جاتے ہیں ارے اللہ جانے مجمع کہا ہے موسیٰ کے لشکر کے سب پار ہوئے فیرون کے لشکر کے سب ڈوبے تو میں کہوں گا کہ دریا نے پہچانا کیسے پانی نے پہچانا کیسے کہ موسیٰ کے غلام کون ہیں فیرون کے غلام کون ہیں کہ اللہ نے پانی پر وحی کی موسیٰ والوں کو چھیڑنا نہیں فیرون والوں کو چھوڑنا نہیں قیامت کے دن اللہ جہنم سے بھی کہے گا حسین والوں کو چھیڑنا نہیں یسید والوں کو چھوڑنا